دلی میں پانی کی قلت لگتار جاری ہے جس سے جنتہ بے حال ہے لوگ سڑکوں پر ہیں بھیشن گرمی میں پانی کی بینہ لوگوں کا برا حال ہے لوگوں کو پانی نہیں مل پا رہا ہے روزانہ پانی کے لیے جدو جہد کرنی پڑتی ہے لیکن ابھی تک پیاسی دل لیکی کسی نے سدھ نہیں لی ہے سرکار کمبکرنی نیند میں سوئی ہوئی ہے ریپورٹ دیکھیں پانی کی قلت سے راجدھانی کی جنتہ بے حال کئی دن گزرے لیکن نہیں ہو پایا سمادھان لوگ پوچھ رہے ایک ہی سوال کب دور ہوگی دلی کی پیاس پانی بھرنے کے لیے لگی بھیڑ آپس میں جھگڑتے لوگ اور ٹینکر کے نیچے بیٹھے بچے یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ دلی کی جنتہ کس پریشانی سے گزر رہی ہے روزانہ ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں لیکن دلی میں پانی کی قلت ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی لگ بگ دس ہزار لوگ ہیں اور دیکھیں ایک ایک کر کے سب پانی بھرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں کتنی دور پیدل چلنا بہت دور سائے ہیں دور دور سے آتے ہیں لوگ اور دیکھیں ڈبے بہت زیادہ ہیں پانی بھرنے کے لیے لیکن یہ سمجھ سے آگر کب ختم ہوگی راجوں کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے ایمارچل پردیش سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آترکتی پانی نہیں دیں گے دوسری طرح دلی سرکار یہ کہہ رہی ہے سارا ٹھیک رہا ٹینکر مافیا پر پور رہی ہے تو ٹینکر مافیا کہاں سے ایکٹیو ہے دلی سے ہی ایکٹیو ہے ایک ایک بوند کو دلی واسی ترس رہی ہے ایسے میں جنگ لگے سسٹم کی لاپرواہی لوگوں پر کہہر بن کر ٹوٹ رہی ہے دس ہزار کی آبادی والے علاقے میں ایک ٹینکر بھیج کر پیاز بجھانے کا ڈھونگ ہو رہا ہے لوگوں کی پانی کی سمسیہ خط نہیں ہو پا رہی ہے سمدھان نہیں نکل پا رہا ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سمسیہ ہے یہ آج کی سمسیہ رہی ہے یہ سالوں سال سے سمسیہ چلی آ رہی ہے یہ بتائیے کتنا پانی آتا ایک ٹینکر یہ الگ الگ ٹینکر ہیں ہاں جیسے یہ دس ہیار لٹر کا ہے آگے والا جو وہ چھ ہیار لٹر کا ہے ایک سے چھوٹا ٹینکر ہوتا ہے وہ چار ہیار لٹر کا ہوتا ہے یہاں پر ایک گاڑی صبح کو آتی ہے سامگو آتی ہے کیونکہ ایک علاقہ تو ہے نہیں سمجھے جاتی ہے کوئی نہیں ہی جائے ادھر لوگ پریشان ہیں تو وہیں ٹینکر ڈرائیور کا کہنا ہے کہ دن میں تین چار چکر لگا پاتے ہیں ٹینکر بھرنے کے لئے الگ الگ علاقوں میں جانا پڑتا ہے کل ہم لوگ پانی نہیں پیئے ہیں کل خرید کے پانی پیئے ہیں کل ہیشن کرمی میں آپ کو پانی پینے کے پانی کی بھی بہت کلت ہے اتنا پڑی بار ہے اتنا سنکھیہ ہے ایک ٹینکر آتا ہے ایک تین سیمپل میں دے رکھا ہے آج سب دین آئے ایک دو سب دین آئے آدمی کو رہت ہو پانی کا رہات مل جائے خرید کردے کہ پانی بندہ کب تک کھر دے ایک تو کام زندہ ہم سب میں ٹیک سے لگا رکھا ہے آج مرنے کے لئے نوبت آگیا ایسا نوبت کا رکھا ہے دیکھیں دیکھیں لوگوں کی سمجھ سے آئے سنیے سمجھئے کہ لوگوں کا جو درد ہے وہ نکل رہا ہے باہر کی بھائی مرنے تک کی نوبت آگئی ہے پینے کا پانی یہاں پر اپلابد نہیں ہے اب سوال یہی ہے کہ کب دلی کو پانی کی قلت سے نجاد ملے گی کب تک دلی واسی ایسے ہی پریشان ہوتے رہیں گے کیونکہ نہ تو کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی کوئی کرنے والا سرکار آروپ لگا کر ہی اپنا کورم پورا کرنے میں لگی ہے اور لوگ پریشان ہیں بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو دلی واسی پیاسے ہیں اور پریشان ہیں سمدھان مانگ رہے ہیں پانی مانگ رہے ہیں گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ کتنی ہے پانی کی اور سپلائی کتنی ہو رہی ہے یہ دو گرافکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی اب راجدھانی مانگ رہی ہے ڈیمانڈ کی بات کریں تو 139 کروڑ گالن اتنی ڈیمانڈ ہے یہاں پر لیکن سپلائی کتنی ہو رہی ہے اور دی ادھر ہانڈ اگر سپلائی کی بات کریں تو 96.9 کروڑ گالن ہی سپلائی ہو رہا ہے ایک بار آپ کو ایک گرافکس کے ذریعے یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو جلستر ہے وہ کتنا ہے کیونکہ وارٹر لیول سے بھی کافی فرق پڑتا ہے یمانڈ کی بات کریں تو 48.9 کروڑ گالن یہاں پر بتا جا رہا ہے گنگا کی بات کریں تو 25.3 کروڑ گالن ہے ادھر بھاکڑا ناغل کی بات کریں تو یہاں پر 21.1 کروڑ گالن ہے اب زرہ گراونڈ وارٹر کی آپ ستتی دیکھ لیجے 9 صرف یہاں پر 9 ہے 9 کروڑ گالن ہے اور ایسے میں آپ انتر دیکھ سکتے ہیں یمنا گنگا بھاکڑا ناغل میں ہالاکی کیونکہ ان ندیوں میں پانی ہے لیکن یہ پہنچ نہیں رہا ہے یہاں پر پہنچ آیا نہیں جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ تمام سوال ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں